گورب جی جواب دیں گے گورب جی کیا ایسا ہے کہ بسپا جو ہے اسطرت کے لڑائی لڑ رہی ہے اور اسے سمجھ میں آگیا ہے کہ سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے جو چھوٹے سطر کا چناب ہے اس میں آپ کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو ذمہ داری سوپیں گے انہیں آگے بڑھائیں گے تو سنگٹھن لوگ سبا چناب کے لیے ویدان سبا چناب کے لیے تیار ہوگا پہلے تو میں راجیب جی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا راجیب جی جیسے سرے سے بسپا کو نکار رہے ہیں یہ یہ راجیب جی کو سہید جانکاری نہیں پچھلے نگل نگم کے چنوہ میں دو سیٹیں بسپا مہا پاور کی جیتی تھیں دوسرا بات ہے کانگریس کے پربکتہ نے جو کہا کہ بہجن سواج پارٹی اپنے آستیت کی لڑائی لڑا رہی ہے اور آج ایکٹیو موڈ میں آئی سہید انہیں جانکاری نہیں ہے کہ بہجن سواج پارٹی کے کارکرتاؤں ہمیشہ اپنے کام پہ تک پر رہتے ہیں دسمبر میں دسمبر مہا کی جو سمیخشہ ایک بیٹھک لیتی بہن جی نے اس کا آج سمیخشہ بیٹھک ہوئی ہے کیا کارے ہوا کیا نہیں ہوا سارا ریپورٹ کارٹ تیار کر کے بہن جی کو دیا ہمارے جیلہ دیچ لوگوں نے اور کوارڈلیٹر لوگوں نے تیسرا ایک بہت دکھت بات ہے کہ اتنی چرچہ ہوگی بھاچ پارٹی رکھتا بھی سہید چرچہ میں ہیں نہیں ایک بہت دکھت گھٹنا گازی آباد میں ہوئی مونی نگر میں جس کا کسی نے جکر کیا ہی نہیں ایک کسان نے پیمائیس نہ ہونے پر تین سال سے پیمائیس نہ ہونے پر اپنی نس کٹ لی یہ پرشاشن کی دستہ دکھاتا ہے اس پہ سارے لوگوں کو اس کے دہان دینا چاہیے اور اس پہ چرچہ ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رادیو رنجن صاحب بسپا کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کی تیاری جو ہے بہت دکھتی نہیں ہے اور ٹیلیویزن پر بھی وہ تیاری دکھتی نہیں ہے تو بسپا کی تیاری تو اندر کھانے چلتی رہتی ہے کہا جاتا ہے بسپا کو لے کر کے تیاریوں کے بندے نظر لیکن ان صاحب کے بیچ سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ ہی مین مقابلہ ہوگا یا پھر اس کے بیچ کوئی ایسا دل صاحب نے آئے گا جو یا تو کینگ میکر ہوگا یا پھر یہ بتائے گا کہ دیکھئے اس پارٹی کو آپ نے انڈرسٹیمنٹ کیا تھا کنڈان جی دیکھئے بہجان سماج پارٹی کے ابھی اس کے پارے پروکتہ بول رہا تھے ان کی باتوں میں اسی طور پر تتھ ہے کہ دو سیٹے مہا پور کی وہ جیتے تھے لیکن وہ دو ہزار سترہ کا دور تھا سترہ میں ان کے پاس اٹھارہ انیس سیٹے بیدان سوا میں تھی بھائیس آتے آتے بیدان سوا کی ماتر ایک سیٹ یہ جیت پائے وہ بھی اوما سنکر سنگھ کی سیٹ جو کی اوما سنکر سنگھ نے اپنی بیکتگت ہے جیت سے جیتی اتر پردیس میں بہجان سماج پارٹی کی سٹینٹ بہت بڑی ہے بہت بڑی اس کی سنکھیا ہے لیکن بہجان سماج پارٹی پچھلے پانچ سال سے جس طرح سے ایک کر رہی ہے اس کو دیکھ کے میرا یا کمنٹ ہے باقی جمین پر بہجان سماج پارٹی کی طاقت ہے ایسا میرا ماننا اس میں کوئی انکار نہیں ہے سماج پارٹی اتر پردیس میں رولنگ پارٹی کے خلاف لگتار افیان میں ہے اور آمنے سامنے پوری طاقت کے ساتھ وہ لڑتی نظر آ رہی ہے کس کے لیے مجھے ایسا لگتا کہ سماج پارٹی سے ہی بھاچپا کا مقابلہ رہے گا ٹھیک ہے جی پرکش پرنے صاحب کتنی سیٹیں ہیں اگر میں میئر کے چناؤں کی بات کروں تو کتنی سیٹیں آپ لوگ جیت پائیں گے اور کن کن سیٹوں پر آپ نے بہت پوری طاقت جھوک دی ہے اور وہاں پر تیاریوں کو پرکھ رہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں جیسے میں نے سوال پوچھا بی جے پی سے کہ بھئی کیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے بی جے پی اپنے لیے تو آپ لوگوں کے لیے ٹارگٹ کیا ہے لیکن وہ مت کہہ دیجئے گا کہ چار سو تین میں سے چار سو سیٹیں جیتیں گے ہم لوگ ویسا ٹارگٹ سیٹ مت کیجئے گا ڈیویٹ میں نہیں سنکھا دیکھیں یہ چناؤں مہج سنکھا کا نہیں ہے جیسے ڈلی کے ناغرکوں نے وہاں سے نگر نگم پہ بھاجپا کے قبضے کو ختم کر دیا اور ڈلی کہیے کی نشیت روپ سے پرگٹ سیل بیچاردارہ کو اپنا لی ہے ویسے ہی اتر پردیش کے جتنے نگر نگم ہے نگر پالکہ ہے مہانگر پالکہ ہے نگر پنچائت ہے سب سے بھاجپا کا سوپڑا ساتھ ہونے والا ہے اور یہ میں خطاولی مہنپوری کے چناؤں کے بل پہ کارا ہوں کیا ان کی ساری مسینری رکھی رہ جائے گی چونکہ یہ چناؤ آوام لڑ رہی ہے جو بھی پرگٹ سیل خیال کا بیکتی ہے ڈیموکریسی بچانا چاہتا ہے وہ نشیت روپ سے ہمارے ساتھ لڑے گا چونکہ یہ چناؤ سہج نہیں ہے بھلے اسثانی نکائے کا ہو لیکن اسثانی نکائے لوگ سبھا سبھی چناؤں میں یہ دیش کے وجود کی لڑائی ہے یا تو سماجوات جیتے گا ورنہ بھارت کا سمبیدان ختم ہو جائے گا اور سنگ کے سپنوں کا بھارت بنے گا جس میں آدھی آبادی اکلیت دلیت پچھڑا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہونی ہے نہیں لیکن آپ کی سماجوات کی پریباشت ہمارے ساتھ اشک پانڈے صاحب ایسا لگتا ہے کہ نہیں جوڑ پائیں کچھ نیٹورک ایشو ہے آپ کی سماجوات کو پریباشت وہ کر دیتے کہ آپ کا سماجوات کس طور پر دکھا جاتا اور بی جے پہ کس طور پر دیکھتی ہے پریوارواد ہے کچھ خاص جاتیوں کا ذکر ہے او بی سی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ تمام سماج کو لے کر کہ کہاں آگے بڑھنے سر اس چناہ میں بھی ایسا رکھتا ہے کہ او بی سی کے لڑائی بہت پورجور طریقے سے آپ لوگ لڑنے ہیں اور باکچوں کو پیچھے رکھ دیا ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے بیدان سوا میں اپرادیوں کی سنکھیا داگی بیدائکوں کی سنکھیا پریواروادیوں کی سنکھیا جاتی کے درشتی سے آنکڑا بھاجپا کے آس پاس پورا دل نہیں پھٹکتا ہے بس یہ ہے کہ اگر راجناس سنگھ کے لڑکے پنکت سنگھ ہیں تو وہ سانسکرٹک راستواد سے بہچاری کا آدرس والے ہو جاتے ہیں اگر کسی پچھڑے دلیت کا لڑکا راجنیت میں آ جاتا ہے جنتا ہی چنتی ہے تو وہ جاتیوادی ہو جاتا ہے تو یہ جو پرسپسن گڑھا جاتا ہے نریٹیو گڑھنے میں سنگھ ماہیر ہے تو اس لحاظ سے ہم آپ کو جاتیوادی لگتے ہیں لیکن ہم کسی راجبنس کی رانومائی کر کے آگے نہیں بڑھے ہیں دلیتوں پیچھڑوں کے حق کی لڑائی لڑکے اتر پردیس میں سماجوادی پارٹی کو راجنیتی کے جنگے سے ملائشن کیا ہی نہیں جا سکتا جا پرکاش پانڈے صاحب کبھی سماجوادی پارٹی کے عددیس بن سکتے ہیں کیا جا پرکاش پانڈے صاحب جا پرکاش پانڈے صاحب میرا سوال ہے جا پرکاش پانڈے صاحب جا پرکاش پانڈے صاحب جا پرکاش پانڈے صاحب دراصل بی جے پی بھی بتاتی ہے کہ نیتاؤں کے بچے اگر پارٹی میں آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو اس کا اور سماجوادی پارٹی میں اگر ملائم سنگھ یادو کے بچے اور پریوار کے لوگ آئیں تو اس کا قد دونوں کا قد الگ الگ ہوتا ہے میرا سوال ہے جائے پرکاش صاحب کہ کیا آپ سبادبادی پارٹی میں کبھی ادکش مر سکتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ اگر اتر پردیس کے کسی سلجے نیتا سے پوچھ لیجئے چلے سباہ شیادہ سباہ شیادہ صاحب اگر کسی نے کیا آپ بھاجپا سے پوچھ لیجئے چلے پردیس صاحب سلجے تھے سباہ شیادہ صاحب یا پیچھڑوں کو نیاز دینے والا کوئی بھی کامرہ بھاجپا کب ساتھ دیا ہمیں سا بھی روض کریے انہوں نے 78 لوگوں کو جگہ دیئے ان 68 لوگوں کے اندر 10 یادوں ہیں اور 10 یادوں کے اندر سے بھی 6 ان کے پریوار کے ہیں سماجواڑی پارٹی جو سماجواد کی بات کرتی ہے اصل میں سماجواد کو پریباشت نہ کرتے ہیں پریواروات کو پریباشت کرتی ہے تو سماجوادی پارٹی کیوں سماجواد کی بات نہ کر تو بہتر ہے جب پچھڑوں کی بات کرتی ہے یہ سماجوادی پارٹی سے لڑے اور psychologist سباس پہنچے پر شکریہ دوسری قائمہ سباس پہنچ پہنچے 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 پر کیاکہ سے چلوئے پہنچے پرências پہنچے 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 آپ نے چنان لڑائے پانڈے صاحب اتنا پانی پی پی کر کے کوس رہے ہیں سباسکبہ کو پانڈے صاحب سباسکبہ کو پانی پی پی کر کے آپ کوس رہے ہیں لیکن ایک سال پہلے تو آپ لوگوں نے اسی پارٹی کی ساتھ مل کر کے چنان لڑاتا تھا آپ کو کیا پی کر کے کوس رہے ہیں پانی پانی پی پی کر کے ہم نہ ہیں لگ پسٹین کی پارٹی کا دم برتے تھے کہ ہم یوپے کی پوری پارٹی ہیں پسٹین میں وہاں کے لوگوں نے سپرا صاحب کر دیا ہم نے پوروانچال میں لاج بجھے ہیں اپنے دم پہ آتکہ ایک بار بینان صاحبہ نہیں پہنچے اوپر کا سراج بار ایک بار ہمارے بائساکھی سے ایک بار باج پاکی ہم نے ان کے لائے رکھی دو بار کی ضائع بنے ان کے راستی اندر ایک بار باج پاکی ہوتی سے ایک بار ہمارے بائساکھی سے اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے راجیو راجیو جی کچھ کہنا چاہتا ہے